آنے والے دنوں میں حلدی کی قیمت میں اور بڑھوٹری ہو سکتی ہے کیونکہ اس سال اس کے رکبے میں 20 فیصدی کی گراوٹ درس کی گئی ہے۔ وہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایسے بھی پچھلے ایک سال کے اندر حلدی کی ریٹیل قیمت میں قریب 80 فیصدی کی بڑھوٹری ہوئی ہے۔ اگر قیمت میں اور بڑھوٹری ہوتی ہے تو مہنگائی ساتھوے آسمان پر پہنچ جائے گی۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال حلدی کے اتپادن میں گراوٹ آنے کی آشنکہ ہے۔ اس لیے قیمتوں میں بڑھوٹری جاری ہے۔ بازار جانکاروں کے مطابق NCDEX پر حلدی کی قیمتیں 2023 میں 70 فیصدی سے زیادہ بڑھی ہیں۔ اس خریف سیزن میں بوائی میں دیری، انیمت مانسون اور اپج کو لے کر چنتہ کے کارن مجبوط نریات مانگ کے بیچ حلدی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایروڈ ستھت کاروباریوں نے کہا ہے کہ اس سال ایروڈ بازار میں اتپادن پچھلے سال کا 65 سے 70 فیصدی رہنے کا انمان ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ نظام آباد میں بھی اتپادن 20 سے 25 پرتیشت کم ہے۔ اس سے قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ ان کی مانے تو ایروڈ کرشی اپج وپرنن سمیتی یارڈ میں فنگر قسم کی حلدی کا موڈل مولی ورطمان میں 11,504 روپے پرتی کونٹل ہے، جبکہ ایک سال پہلے یہ 6,384 روپے پرتی کونٹل تھا۔ ان سی ڈی ای ایکس کے انسار تیلنگانہ کے نظام آباد میں پولش حلدی کی حاضر قیمتیں 13,943 روپے پرتی کونٹل ہیں۔ ایروڈ حلدی ایسوسییشن کے ادھیاکش نے کہا ہے کہ حلدی کی قیمتیں کیول وائدہ بازار میں 15,000 روپے پرتی کونٹل سے اوپر ہیں۔ حاضر بازار میں قیمتیں 12,500 اور 14,000 روپے پرتی کونٹل کے بیچ منڈرہ رہی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ان سی ڈی ای ایکس پر حلدی کی قیمتیں 2023 میں 70% سے ادھک بڑھ گئی ہے۔ درسل پیلے مسالوں نے اگست 2023 میں 16,720 روپے پرتی کونٹل کی ریکارڈ انچائی کو چھو لیا تھا۔ مہاراشتر کے سانگلی چھتر میں قیمتیں ایک سال پہلے کی سمان عوضی کی تلنا میں دو گنی ہیں۔ سانگلی ستھت کاروباریوں نے کہا ہے کہ مہاراشتر میں فصل پچھلے سال سے 30 فیسدی کم رہی ہے۔ قیمتیں 2000 روپے پرتی کونٹل تک اور بڑھ سکتی ہیں۔ وہیں 2023 سے 2024 کے خریف سیزن میں پیلے مسالے کی بوائی مہاراشتر میں 10 سے 20 پرتیشت، تمیلناڈو میں 10 سے 15 پرتیشت اور تیلنگانہ اور آندھر پردیش میں 18 سے 22 پرتیشت کم بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس بار کسانوں نے تلہن اور کپاس جیسی ادھک لابکاری فصلوں کا وکلپ چنا ہے جس سے اس سیزن میں رگبہ کم ہوا ہے۔ اتپادن کی بات کریں تو پہلے اگرم انمان کے انسار 2024 کے لیے حلدی کا اتپادن لگبھگ 4.45 لاکھ ٹن ہونے کی سمبھاونا ہے جو پچھلے ورش سے 15.40 پرتیشت کی کمی کو درشاتا ہے۔ پچھلے سال یہ لگبھگ 5.26 لاکھ ٹن تھا۔ وہیں پچھلے ایک سپتہ میں نظام آباد میں نئی فصل کی آوک شروع ہو گئی ہے۔ اوستن کیمتیں 1200 سے 1300 بیگ کے بیچ رہیں لیکن ان میں نمی کی ماترہ لگبھگ 15 سے 25 پرتیشت ادھک ہے۔ تمیلناڈو میں آگمن اس مہینے کے مدھیا میں شروع ہو جائے گا۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حلدی کی کیمتیں 180 سے 200 پرتی کلوگرام تک پہنچ سکتی ہیں۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی